اسلام علیکم ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی بہت زیادہ ریکویسٹ پر آپ نے میری ویڈیو کو پسند کیا پہلے میں نے اسی ٹائپ کی ایک ویڈیو اپلوڈ کی ہے یعنی کہ سلائی مشین کے بوکسز یا سلائی مشین کی ٹیبلز کورز یا کیبین یا سیف بوکس انہیں آپ کوئی بھی نام دے سکتی ہیں ان کو دکھانے کا مقصد صرف یہی ہے اگر آپ گھروں میں سٹیچنگ کرتی ہیں یا آپ کی کوئی بھی سلائی مشین ہے اور آپ چاہتے ہیں اس کا بوکس ٹیبلز یا کیبین یا کوئی ایسا بوکس تیار ہو جس سے ہماری سلائی مشین سیف رہے رکھی ہوئی بھی اچھی لگے اور اس کا سٹینڈ اچھا ہو تو آپ میرے مزید ویڈیو جو چینل میں پہلے اپلوڈ ہو چکی ہیں وہ بھی ضرور دیکھئے گا اور ساتھ ساتھ آج کی یہ ویڈیو بھی کیونکہ اس میں بھی میں نے آپ کو سلائی مشین کی ٹیبلز اور بوکسز کے آئی ڈیاز دی ہیں کہ آپ اپنے رومز میں اگر رکھنا چاہتی ہیں تو انہیں کس طرح سے سیف کرتی ہیں ان میں کس طرح کے کیبین بنا سکتی ہیں کس طرح کے ان کے کورز ہوتی ہیں ان کو آپ کس طرح سے سیف رکھ سکتی ہیں جو رکھی ہوئی خوبصورت لگے جو گھروں میں سٹیچنگ کرتی ہیں لیڈیز جیسا کہ اکثر ایسی بھی ہوتی ہیں جو بہت زیادہ پروفیشنل سٹیچنگ کرتی ہیں رومز ان کے چھوٹے ہوتی ہیں اور سیٹنگ کرنے ہوتی ہے اپنی مشین کی تو انہیں اس طرح کے بوکسز ٹیبلز یا کیبین بنوا لینے چاہیے کیونکہ دیئرز میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا یہ آپ کے لئے آئیڈیاز ہیں تاکہ آپ کسی بھی کارپینٹر کو دکھا کر یہ بنوا سکیں بہت ساری میری پیاری پیاری بہنوں نے پرائز پوچھیں دیئرز جب بھی آپ کسی مارکٹ جاتی ہیں ہر چیز کے پرائز وقت کے ساتھ ساتھ چینج ہوتے رہتے ہیں ہر کوئی ورکرز الگ الگ پرائز بتاتا ہے اپنے سیٹی اپنے کنٹی میں یہ آئیڈیاز دکھائیں پیک دکھائیں ان سے پرائز پوچھیں بنوائیں اور اپنی سلائی مشینوں کو سیف کریں کیونکہ ہماری امیوں نے اتنی پیاری پیاری امیوں نے ہمیں جیز میں سلائی مشینیں دی ہوتی ہیں جنہیں ہمیں سیف کرنا اچھا لگتا ہے ان کی نشانیوں کو رکھنا اچھا لگتا ہے تو میں تو اپنی جو فیلنگز آپ سے شیئر کر دی تو مزید ویڈیوز بھی ضرور دیکھئے گا بتائیے گا آپ کو ڈیزائنز اور آئیڈیاز سیونگ سلائی مشین کے یعنی کے بوکسز اور ٹیبلز کیسے لگے